جے بھلے دوستو بھولینات سب کے ساتھ تو گروہ بھائی کے 440 فول کرنٹ افیر اس یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سفاگت ہے دوستو تو دوستو آج دن آنکہ 14 جنوری 2013 کے مہتو پنک کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں گروہ بھائی کے جاندار جبردش شندہ بادلاجو آپ 14 جنوری 2023 کے مہتو پنک کرنٹ افیر دوستو تو دوستو لیٹس ٹارٹ آور ٹوڈی سیشن ویتہ ہائی لیٹس آب در دے تو آلین حالی میں تلنگنا کی پہلی مہیلہ مکہ سچیویانی کی چیف سیکریٹری کے رکھ میں کسی چنا گیا وہ دیکھ لیں گے اور آلین ارفان خان لائف ان موویز نام اک پستک کو کس نے لکھا وہ دیکھ لیں گے آلین بھارت اور جپان دیش کے بیچ میں کونسا وایو سینہ ایکسرسائز اب بیس کا ایجن کیا وہ دیکھ لیں گے اور آلین ار بی اے کے ڈیپوٹی گورنر ہے ڈاکٹر مائیکل دیوبرت پاترہ جی ان کا کاریکال کتنے سال کے لیے بڑھا دیا گیا وہ دیکھ لیں گے آلین اوشلیہ کے دوارہ کس بھارتی باشا کو پبلک سکولز کے اسی لیبس میں شامل کرنے کی گوشنہ کی آلین کی اندر سرکار کے دوارہ کس رجگ کی ایئر آف انٹرپرائزز پروجیکٹ کو بیسٹ پریکٹس موڈل کے روپ میں چنا گیا آلین برازیل نے سودیشی لوگوں کے لیے نئے منطرہ لے کا پہلا منطری کسے چنا گیا وہ دیکھ لیں گے اور آلین کوپ اٹھائیس کا ایوزن کس کنٹری میں کیا جائے گا وہ دیکھ لیں گے اور آلین یوروپین یونین کے سینٹسٹوں نے کس ورش کو یوروپ میں سب سے دوسرا سب سے گرم ورش آکھا گیا اور آلین میں تی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سب سے تیج پندرہ سورن بنانے والے بلے باچ کن سے بن گئے اس کے بارے میں بھی جنکاری دے رہیں گے دوستو آج کے اس سیشن میں تو دوستو on this beautiful note let's start our today's session that is 14th janvary 2023rd important محتوپورنہ current affairs دوستو تو ہیارا فرس قویشن تو آلین میں تیلنگانہ کی پہلی مہلہ مکہ سچیو کے روپ میں کسے چنا گیا تو حالی میں شانتی کماری جی کو تیلنگانہ کی پہلی مہلہ چیف سیکریٹری تیلنگانہ کی فرسٹ فیمل چیف سیکریٹری کے روپ میں چنا گیا تو حالی میں تیلنگانہ کی پہلی مہلہ مکہ سچیو کے روپ میں شانتی کماری جی کو نیوکت کیا گیا اور حالی میں سی ای ای آر کی پہلی مہلہ مہاند شک کے سے چنا گیا ننلا تھمی کلائی سیل بی جی کو جین یو جین نیشنل یونیورسٹی کی پہلی مہلہ وائس چینسلر کے روپ میں شانتی شری دولی پڑی پنڈیت جی کو نیوکت کیا گیا جو لوجیکل سروی آف انڈیا کی پہلی مہیلہ ڈائریکٹر ندیش شک دروتی بینر جی جی کو نیوکت کیا گیا تو آلی میں تلنگنا کی پہلی مہیلہ مکہ سچیو کے روپ میں شانتی کماری جی کو نیوکت کیا گیا ہے دوستو تو دوستو بات ابھی تلنگنا کی ہے جہاں کی کیپٹل ہیدر آباد یہاں پہ ہی ٹرانزینڈر کمیونٹی ڈسک کا آئیوجن کیا گیا بھارت میں پہلی بار فرمولا الیکٹرک وییکل ریس کا آئیوجن کیا جائے گا فیبروری دوہزار تیس میں ہیدر آباد میں فرسٹ اوپن راک میوزیم بھی ہے دوستو یہاں پہ اور بھارت کا پہلا ہرٹ فولنس انٹرنیشنل یوگا اکیڈمی کی آدھار شلہ رکھی گئی یہاں پہ اور ہیدر آباد کی کھیتی سٹارٹ اپ کو دوہزار بائس کا ارث شورٹ آوارڈ ملا گیا ریال ٹائم گولڈ ایٹی ایم بھی یہاں پہ شروع کیا گیا بھارت کا پہلا فلو کے منسٹری ٹیکنالوجی ہبک کی بست اپنا کی اور عالمی انیٹیڈ نیشن نے ممبئی اور ہیدر آباد کو ٹری سٹی آف دہ ورلڈ کے روپ میں گوشت کیا گیا تھا اور یہاں پہ سٹیچو آف ایکویلٹی ہے جو کہ سنتر آمانوجہ اچاریہ جی کی دو سو سولہ پیٹ اوچھی سٹیچو ہے جو کہ بیٹھی ہوئی مدرہ کی دنیا کی دوسری سب سے بڑی سٹیچو بھی گوشت کی گئی تھی دوستو حالی میں سٹیچو آف ایکویلٹی کو جو کہ ایدر آباد میں ہی ستاپیت کی گئی تھی تو حالی میں تیلنگانہ کی پہلی مائلہ مکہ سجو کے روپے شانتی کماری جی کو نکتو کیا گیا اور یہاں کے سی ام اے کے چندر شکر راؤ گورنر ہے تمیلسائی سندر راجن وچیز ایڈیشنل گورنر آف پانڈیچری ٹو اور تھرٹی نائنٹ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ویل بی رامپا مندر بطکمہ فیسٹیول is organized in ہیدر آباد حسین ساغر لیک is located in ہیدر آباد تو حالی میں تیلنگانہ کی پہلی مائلہ مکہ سجو کے روپے شانتی کماری جی کو نکتو کیا گیا ہے دوستو نیکس پہ جلتے ہیں تو حالی میں ارفان خان life in a movies نامک پستک کو کس نے لکھا تو حالی میں ارفان خان life in a movies نامک پستک کو شبرا گپتا جی نے لکھا تو ابنیتہ ارفان خان کے جیون پر یہاں بک لکھی گئی ہے بائی رائٹر شبرا گپتا جی دوہزار بیس میں ارفان خان جی کا ندن ہوا تھا کافی دکت کے انسر کے وجہ سے تو حالی میں ارفان خان life in a movies نامک پستک کو شبرا گپتا جی نے لکھا ہے اور حالی میں یومن ایناٹومی نامک پستک کو ایک کے دویوے دی جی نے لکھا مانسی گولارٹی جی نے حالی میں میریکل آف فیز یوگا نامک پستکوں کو لکھا اور جادو نام آجو کی جاوید اکتر کی آٹو بائیگرافی ہے جو کی اروند منڈلوئی جی نے حالی میں ہی لانچ کیا گیا تھا تو حالی میں ارفان خان life in a movies نامک پستک کو شبرا گپتا جی نے لکھا ہے دوستو نیکس پہ چلتے ہیں تو حالی میں بھارت اور کس دیش کے بیچ میں ویر گرچین دوزار تیس وائیو سے نا ایکسرسائز کا ایجن کیا گیا تو حالی میں بھارت اور جپان دیش کے بیچ میں ویر گرچین دوزار تیس وائیو سے نا بیس کا ایجن کیا گیا بارہ سے چھبیس جنوری دوزار تیس کے بیچ میں بھارت اور جپان دیش کے بیچ ویر گرچین دوزار تیس بیس کا ایجن کیا جائے گا جاپان میں ہی کیا جائے گا اور بھارت کی طرف سے سکھوئی ایم تھٹی ایرکرافٹ پاٹیسپٹ کرے گا جسے اونی چطرویدی جی نے اڑایا ہے اور اسی کے ساتھ اونی چطرویدی جی سکھوئی ایرکرافٹ کو اڑانے والی پہلی بھارتی پائلٹ بھی من گئی تھی اور ہوا میں فیول بھرنے والا آئی ایل سیونٹی ایٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے اس پارٹیسپٹ میں اس ایکسسائز میں اس کا نام ہے ویر گرچین دوزار تیس بارہ سے چھبیس جنوری دوزار تیس تک چلے گا اور حالی میں اپنے جاپان کے ساتھ کن کن سے ایکسسائز کیے اس کے بارے میں جن کر دے دیں گے حالی میں دھرما گرچین جو کی ایک تھلسے ناب بیسے کناٹک کے بلکام میں کیا گیا تھا دوزار بائس میں مالابار ایکسسائز جاپان میں کیا گیا تھا مالابار ایکسسائز یا کوڈ دشوں کے بیچ ہونے والی ایکسسائز ہے جس میں یویل سوسیل یا جپان اور انڈیا شامل ہوتے ہیں کیونکہ مالابار ایکسسائز کا دوزار بائس کا اڈیشن جاپان میں ہی کیا گیا تھا جوا 200 بائس کو بے آپ بنگول میں سطحیت کیا گیا تھا سہیوگ کازند یا ایک نیول ایکسسائز ہے شنو میتری بھی اپن جاپان کے ساتھ کرتے ہیں تو عالی میں بھارت اور جپن دیش کے بیچ میں ویرگر جن 2003 سوائی حسینہ بیس کا ایجن کیا گیا ہے دوستو نیکس پہ چلتے ہیں تو دوستو عالی میں ربی آئی کے ڈیپیٹی گورنر ڈاکٹر مائکل دیبرت پاترہ جی کا کاریکال کتنے سال کے لیے بڑھا دیا گیا تو عالی میں 15 جنوری 2030 سے ایک سال کے لیے ربی آئی کے ڈیپیٹی گورنر ڈاکٹر مائکل دیبرت پاترہ جی کا کاریکال بڑھا دیا گیا تو ربی آئی میں ایک گورنر اور چار ڈیپیٹی گورنر ہوتے ہیں تو ایک ڈیپیٹی گورنر ڈاکٹر مائکل دیبرت پاترہ جی کا کاریکال ایک سال کے لیے بڑھا دیا گیا ربی آئی میں ایک گورنر اور چار ڈیپیٹی گورنر ہوتے ہیں ایک گورنر کون ہے تو ہمارے بھارت کے 25 گورنر ہے شکتی کا انتداز ڈیپیٹی گورنر چار ہے ایک تو یہ ہو گئے مائکل دیبرت پاترہ ایک ہو گئے ایم کے جین تیسرے ہو گئے ایم راجشورا اور چوتے ہو گئے ٹی روی شنکر جی اور پہلے بریٹیش گورنر کون تھے آس بون سمیت پہلے بھارتیہ گورنر سیڈی دشمک جی تھے اور علی میں آر بی آئی کے پورو گورنر بیمل جالان جی نے دو بکے لکھی دو جار بائیس میں دہ انڈین سٹوری اور فروم انڈیپینڈنس ٹو سیلپ ریلائنس نامک یہاں دو کتابیں انہوں نے لکھی بیمل جالان جی نے اور آر بی آئی نے کسٹمر سرویسز کے لیے بی پی کانون گو جی کی ادھک شتا میں ایک سمیتی کا گھٹن کیا گیا تو علی میں آر بی آئی کے ڈیپیٹی گورنر ڈاکٹر مائیکل دیبرت پاترہ جی کا کارے کال ایک سال کے لیے بڑھا دیا گیا بات ابھی آر بی آئی کے ریزر بینک آف انڈیا جس کی سٹاپنا ایک اپریل نائنٹین تھٹی فائک ہوئی تھی جس کا ایڈ کوارٹر ممبئی میں ہی ہے تو علی میں آر بی آئی کے ڈیپیٹی گورنر ڈاکٹر مائیکل دیبرت پاترہ جی کا کارے کال ایک سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے دوستو نکس پہ چلتے ہیں تو علی میں آسٹلیا کے دوارہ کس بھارتی باشا کو پبلک سکولز کے سیلیبس میں شامل کرنے کی گوشنہ کی تو علی میں آسٹلیا کے دوارہ پنجابی اس بھارتی باشا کو پبلک سکولز کے سیلیبس میں شامل کرنے کی گوشنہ کی تو اسٹلیا میں پنجابی بولنے والوں کی سنکھا لگا تر بڑھ رہی ہے پنجابی بہشاہ سب سے تیجی سے بڑھنے والی بہشاہ بنی ہے اسٹلیا میں ٹوٹل دو لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ پنجابی بہشاہ کا پریوک کرتے ہیں اسی قرآن کے انصار اسٹلیا کے دوارہ پنجابی ازبارتی بہشاہ کو پرائمری سکولز کے سٹوڈنٹس کے سیلابس میں ایڈ کرنے کی گوشنہ کی ہے اور دوزار اکس میں ہندی تمیل اور ساؤتھ کورین لینگویج کو بھی ایڈ کر دیا گیا تھا اسٹلیا کے دوارہ تو بات ابھی اسٹلیا کی ہے جہاں کی کیپٹل ہوتی ایک انبرا یا کی کرنسی اسٹلین ڈالر یا کی بردان منطری انتھنی البنیس ہے اور اسٹلیا یہ سب سے چھوٹا مہادویف ہے یہاں پہ ہی سب سے لمبی پروت مالا گریٹ ڈیوائڈنگ رینج بھی ہے گریٹ پیریئر ریف بھی ہے اور فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکیٹرز اسوسییشن کی پہلی مہیلہ پریسیڈنٹ لیسا سٹالیکر جی وچیز ایکس آسٹلین کرکیٹر اور سیڈنی کرکیٹر گراؤن میں بیلینڈا کلارک جی کی سٹیچو کو استعبت کیا گیا حالی میں اور حالی میں کلیر پولوسویک جی منسٹسٹ میچ میں امپائر بننے والی پہلی مہیلہ آفیسر بنی تھی دوہزار بائیس کا پردان منتری آسٹلین پردان منتری ایوارڈ وینا نائر جی کو دیا دگا گیا تھا کاکاڑو ایکسسائز کا بھی آئیوجن کیا گیا تھا آسٹلیا کے پورو کرکیٹر شین واتسن جی نے وننگ دینر بیٹل نامک پستک کو لکھا تھا ان کی آٹو بائیگرافی نو سپین نامک ہے اور دوہزار چبیس کے کامن ویلڈ گیمز کا آئیوجن آسٹلیا میں ہوگا کامن ویلڈ گیمز دوہزار بائیس جو کی برمنگم یوکے میں ہوئے تھے اس میں ٹاپ پہ تھا آسٹلیا دوہزار باتیس کے سمر اولمپکس بریز پین آسٹلیا میں ہی ہوں گے اور دوہزار تئیس میں جو کواڈ سمیٹ ہوگا وہ آسٹلیا میں ہوگا پانی کے اندر اگنے والا دنیا کا سب سے بڑا پودا آسٹلیا میں ہی کھوجا گیا ایسی سی وومنس ورلڈ کپ دوہزار بائیس کو نیوزیلنڈ میں جو کی آئیوجت کیا گیا تھا وہاں پہ بھی آسٹلیا نے ہی جیت درج کی تھی دوستو تو دوستو عالمیں آسٹلیا کے دوارہ پنجابیز بھارتی باشا کو پبلک سکولز کے سیلایبس میں ایڈ کرنے کی گوشنا کی گئی ہے دوستو نیکس پہ جلتے ہیں تو عالمیں کندر سرکار کے دوارہ کس راجع کی ایئر آف انٹرپرائزز پروجیکٹ کو بیسٹ پریکٹس موڈل کے روپ میں چنا گیا تو عالمیں کندر سرکار کے دوارہ کئرلا راجع کی ایئر آف انٹرپرائزز پروجیکٹ کو بیسٹ پریکٹس موڈل کے روپ میں چنا گیا تو کئرل کی پریوجنا ایئر آف انٹرپرائزز کو تیس مارچ دوہزار بائیس کو شروع کیا گیا تھا جس کا عدیش کیا تھا ایک سال میں ایک لاکھ نوکریہ پروڈوز کرنا اٹس یوجنا نے یہاں ٹارگٹ آٹھ مہینے میں ہی پورا کر لیا اسی لئے کندر سرکار کے دوارہ کئرلا راجع کی ایئر آف انٹرپرائزز پروجیکٹ کو بیسٹ پریکٹس موڈل کے روپ میں چنا گیا تو بات ابھی کئرلا کی ہے کیپٹل ہے تھیروون تپرم یہاں پہ ہی بھارت کا پہلا سپیسٹیک پارک ہے وکرم سارا بائیس پیسٹیشن ہے یہاں کے سی ایم اے پینر آئی وی جہن گورنر ہے عارف محمد کان انڈیا سورسٹ پارمٹری مینوسکرپٹ میوزیم کا بھی ادھگاٹن کئرلا میں کیا گیا جرمدن دھرمدم کانسٹیٹیونسی بھارت کا پہلا پورن پستکال ایک شتر بنا پہلا انٹرنیشنل کوسٹل بچ فیسٹیول دوہزار بائیس کا ایجن کیا گیا کیرل کے علوہ کے بیچ فارم کو بھارت کا پہلا کاربن نیٹرل فارم گوشید کیا گیا بھارت کا پہلا گریفن نوچار سنٹر بھی یہاں پہ استعبت کیا گیا کئرلا میں بھارت کا پہلا جنڈر پارک بھی کیرلہ میں استعبت کیا گیا کیرلہ ہائی کورٹ will be انڈیا's first ہائی کورٹ which becomes the paperless ہائی کورٹ کیرلہ کا کمبلانگی گاؤ بھارت کا پہلا سینٹری نیپکن پری گاؤ بن گیا کیرل بنا فلی ڈیجیٹل بینکنگ پروائیڈر سٹیٹ اور علی میں منڈرے کا شرمکوں کے لیے ویل فیر بورڈ یعنی کی کلیان بورڈ کو استعبت کرنے والا بھارت کا ایک ماترہ راجبی کیرلہ بنا اور علی میں مفت انٹرنیٹ سوا دینے کے لیے کی فون یوجنا یعنی کی کی فون کیرلہ فائبر آپٹک نیٹورک یوجنا کو بھی شروع کیا گیا کیرلہ کا خود کا اوٹی ٹی پلیٹ فارم بھی ہے دوستو اوور دہ ٹاپ پلیٹ فارم بھی ہے کیرلہ کا تو علی میں کندرس الکال کے دوارہ کیرلہ راجب کی ایر آف انٹرپرائزز پروجیکٹ کو بیسٹ پریکٹس موڈل کے روپ میں چنا گیا نیکس پہ چلتے تو علی میں تو علی میں برزیل نے جنجاتی سودیشی لوگوں کے نئے منطرہ لائکہ ادھگاڈن کیا اس کے پہلے منطری سونیا گجا جارہ جی کو نکت کیا گیا تو علی میں بنے برزیل کے پرسیڈنٹ لولا ڈو سلواجی نے سونیا گجا جارہ جی کو سودیشی لوگوں کے نئے منطرہ لائکہ پہلا منطری کے روپ میں جنا گیا تو سودیشی جنجاتی لوگوں کے لیے سونیا گجا جارہ یہاں بھی ریپریزنٹیٹیو رہے گی برزیل کے سوڈیشی چنجاتیوں کی مکھ سمو کے نیتا کے روپ میں بھی جانی جاتی ہے سونیا گجاجارہ جی ان کو ہی عالی میں چنجاتی سوڈیشی لوگوں کے نئے منترالائی کا پہلا منسٹر بنا کر برزیل کے نئے پریسیڈنٹ لولاڈو سلواجی نے اپنے کاریکال کی شروعات کی ہے اور عالی میں سونیا گجاجارہ جی کو ٹائمز میکزین کی ٹاپ انڈریڈ موسٹ انفلینچل پیپل لسٹ میں بھی شامل کیا گیا تھا تو عالی میں برزیل نے جنجاتی اسوڈیشی لوگوں کے لیے ایک نئے منترالائی استعبت کیا گیا اس نئے منترالائی کے پہلے منتری کے روپ میں سونیا گجاجارہ جی کو نیوکت کیا گیا اور عالی میں شیوہ چوہان جی سیاچن میں سکریہ روپ سے تیناد ہونے والی پہلی مہلا دکاری بنی ہرپری چنڈی جی ساؤت پول کی ایکلیاترہ کرنے والی پہلی بھارتی ملک کی مہلا بنی میکنا اہلا وٹیبل ٹینس فیڈریشن آب انڈیا کی پہلی مہلا دکشبی بنی تھی تو عالی میں برزیل نے سوڈیشی لوگوں کے نئے منترالائی کا پہلا منتری سونیا گجاجارہ جی کو نیوکت کیا گیا ہے دوستو نکس پہ چلتے ہیں تو عالی میں کوپ اٹھائیس کا ایوجن یو اے ای میں کیا جائے گا اور یو اے ای میں کیا جائے گا دوستو کوپ اٹھائیس کا ایوجن تو حالی میں کوپ اٹھائیس کا ایوجن یو اے ای میں کیا جائے گا نویمبر دوہجار تیس میں کوپ اٹھائیس کا ایوجن یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہوگا یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے سلطان احمد الزابیر جی کو یونائٹڈ نیشن کلائمیٹ چینج سمیٹ کوپ اٹھائیس کا دکش بنایا تیسے نویمبر سے بارہ ڈیسمبر دوہزار تیس کے بیچ میں کوپ اٹھائیس کا ایوجن یونائٹڈ ارب ایمریٹس میں ہوگا اور کوپ ستہائیس کا ایوجن ابھی ایجپٹ میں ہوا تھا کوپ چھبیس کا ایوجن گلاسگو سکوٹلینڈ میں ہوا تھا اور حالی میں بات بھی یو اے ہی کی ہے یہاں کی دوستو کیپٹل ہے ابود ابھی اور یہاں پہ ہی دوستو انٹرنیشنل رینیویبل انرجی کا ہیڈکوارٹر ہے یہاں کی کرنسی ہے دیرم اور حالی میں یو اے ای میں ارب کا پہلا نیوکلئر پاور پلانٹ شروع کیا جائے گا براک کا نیوکلئر پاور پلانٹ اس کا نام رہے گا بوٹان اور سنگاپور کے بعد یو اے ای بنا یو پی آئی پیمنٹ کو شروع کرنے والا اسرائیل کے ساتھ پری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا حالی میں پہلا ورلڈ ہومیوپیتھی سمیٹ بھی دبائی میں ہی شروع کیا گیا بھارت کا بہار آئیٹی بنے گا یو اے ای میں اور یو اے ای کا منگلیان مشن کا نام ہوپ مشن رکھا گیا ہے یو اے ای کے مون مشن کا نام راشید روور کے نام پہ رکھا گیا ہے تو حالی میں ایک ہوپ 28 کائج ان یونائیٹڈ ارب ایملیٹس میں کیا جائے گا دوستو نیکس پے چلتے ہیں تو حالی میں یوروپین یونین کے سینٹسٹوں نے کس ورش کو یوروپ میں دوسرا سب سے گرم ورش چنا ہے تو عالم ایوروپین یونین کے سینٹسٹو نے دو ہزار بائیس کو یوروپ میں دوسرا سب سے گرم ورش ہے اور دوستو گوشت کیا تو عالم ایوروپین یونین کے سینٹسٹو نے دو ہزار بائیس کو یوروپ میں دوسرا سب سے گرم ورش چنا گیا ہے اس کے وجہ سے فصل اتپادن میں کمی آئی ندیہ بھی سک گئی اور یوروپین یونین کا دوسرا سب سے گرم ورش ہے دو ہزار بائیس اور دنیا کا پچوہ سب سے گرم ورش تھا دوستو دو ہزار بائیس اور بھارت کے موسم وگیان ویباغ کے انصار انیس سو ایک کے بعد دو جار بائیس کو پاچوا سب سے گرم ورش مانا گیا تو عالی میں یوروپین یونین کے سائنٹسٹوں نے دو جار بائیس اس ورش کو یوروپ میں دوسرا سب سے گرم ورش کے روپے گوشت کیا ہے نیکس پہ چلتے ہیں تو عالی میں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سب سے تیج پندرہ سورن بنانے والے پہلے بلے باج کون من گئے تو عالی میں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سب سے تیج پندرہ سورن بنانے والے بلے باج بن گئے سوری کمار یادو جی تو بھارتیہ میڈل آرڈر پیٹسمن ہے سوری کمار یادو جی ان کو عالی میں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سب سے تیج پندرہ سورن بنانے والے پہلے بلے باج بن گئے ایٹ فورٹی تری بالس میں پندرہ سورن ٹھوک کر انہوں نے یہاں ریکارڈ قائم کیا اور حالی میں اربن گبرو کے برینڈ امبسیڈر بنے تھے سوری کماری آدھو تو حالی میں ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل میں سب سے تیز پندرہ سورن بنانے والے بلے باز سوری کماری آدھو جی بن گئے اور حالی میں ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ شتک لگانے والے پہلے بلے باز روئی چھرما جی بن گئے تو حالی میں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سب سے تیس پندرہ سو رن بنانے والے پہلے گئے بلے باج بیٹسمن سوریہ کماری آدھاوجی بن گئے ہیں دوستو تو یہاں تھے چودہ جنوری دوزار تیسے گئے ماہ تو اپنے گرنڈ افیر آج اپن کیا پڑے اس کی ایک بار ریویزن کر لیتے ہیں تو حالی میں تلنگنا کی پہلی مئلہ چیف زکریٹری کے روپ میں شانتی کماری جی کو نے اکتو کیا گیا حالی میں ارفان خان لائف ان موویز نامک پستک کو شبرا گپتا جی نے لکھا حالی میں بھارت اور جپان دیش کے بیچ میں ویر گارجین دوزار تیس وائی حسینہ ابیاس کا ایجن کیا گیا حالی میں ایر بی آئی کے ڈیپٹی گورنر ڈاکٹر مائیکل دیبرت پاترہ جی کا کاریکال ایک سال کے لیے بڑھا دیا گیا حالی میں اسلیا کے دوارہ پنجابی اس بھارتی باشا کو پبلک سکولز کے سیلابس میں شامل کرنے کی گوشنہ کی حالی میں کندر سرکار کے دوارہ کیرل رج کی ایئر آف انٹرپرائزز پروجیکٹ کو بیسٹ پریکٹس موڈل کے روپ میں چنا گیا حالی میں برزیل انہیں سو دیشی لوگوں کے نئے منطرہ لائی کا پہلا منطری سونیا گجا جارا جی کو نیوکت کیا گیا حالی میں کوپ اٹھائیس کا ایجن یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں کیا جائے گا حالی میں یوروپین یونین کے سینٹسٹوں نے دوہجار بائیس کو یوروپ میں دوسرا سب سے گرمہ ورش چنا گیا حالی میں ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل میں سب سے تیج پندرہ سو رن بنانے والے پہلے والے بات سرکماری آدھوجی بن گئے تو یہاں تھے دوستو چودہ جنوری دوہجار تیس کے مہتوپنہ کرنڈ روپے ہیں دوستو ابھی پڑھتے ہیں کل کے ویڈیو میں پوچھے گئے پرشنے کی طرف تو کل کے ویڈیو میں پوچھا گیا پرشنے کیا تھا کہ کس آئی ٹی میں بھارت کا سب سے بڑا سٹوڈنٹ رن فیسٹیول سارنگ دوہجار تیس کو آئیوجیت کیا گیا تو آئی ٹی مدراز میں بھارت کا سب سے بڑا چاتروں کے دوارہ آئیوجیت فیسٹیول سارنگ دوہجار تیس کو منائے جائے گا اینویل سوشل اینڈ کلچرل فیسٹیول ہے یہاں اٹھائیسوہ ایڈیشن آب سارنگ ہوگا گیارہ جنوری سے پندرہ جنوری کے بچ چلے گا اس ایونٹ میں پاسسو کالیجز کے سٹوڈنٹس سو ایونٹس میں پاٹیسپیٹ کرے گے اسی ازار لوگ آئیں گے اس فیسٹیول میں تھیم کیا رہے گی مستک ہوئیز وچیز ریپریزنٹس دہ کلچرل اینڈر ٹریڈیشن آب دہ کیمپس دو سال کے بعد ہو رہا ہے آفٹر کوویٹ نینٹین پینیسیا کو سوشل کاؤس کے لیے شروع کیا گیا ہلدی آبیٹس کو اپنانے کے لیے اس ایونٹ میں نوہ پریزنٹس میڈیا کانفلینس کومکس اور کورین فیسٹ شامل ہے کورین فیسٹ میں جرنالیزن کومک بکس اور کاریکٹرز اور کورین کلچر کو شامل کیا گیا ہے پہلے اس آرمگ دو اجار تیس کا نام پہلے مارڈی گراس تھا اور یہ سیکنڈ ویک آف جنوری میں ہوتا ہے سیکنڈ اولڈس کالج فیسٹیول ان انڈیا ہے سارنگ کا میننگ سپوٹڈ ڈیئر ہوتا ہے آئیٹی مدراز کے کیمپس میں ڈیئر دکھتے ہی ہے سپوٹڈ ڈیئر یعنی کی چٹے دار حریر تو آلی میں آئیٹی مدراز میں بھارت کا سب سے بڑا سٹوڈنٹ رن فیسٹیول سارنگ دو اجار تیس کا آئیجن کیا گیا ہے دوستو تو دوستو یہا تھا کل کے ویڈیو میں پچھے گئے پرشن کا اتر آج کے ویڈیو میں پچھے جانے والا پرشن کونسا ہے تو تلنگانہ کی پہلی مئلہ چیپ سیکریٹری کے روپ میں کسی جنا گیا یہ دس اس یور ٹوڈے اس قویشن تو آلی میں تلنگانہ کی پہلی مئلہ مکس اچھیو یعنی کی چیپ سیکریٹری کے روپ میں کسی جنا گیا دس اس یور ٹوڈے اس قویشن تو یہا تھے چودہ جنوری دو اجار تیس کے مہتوپنہ کرنڈ اپیرز آشا کرتا ہو آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہوں گے تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے اور ایسے ہی ڈے ٹوڈے کرنڈ اپیرز کلاسز ان کی ریویجن کلاسز اور جنرل نالیج کلاسز پانے کے لیے گروہ بھائی 1440 ورڈ کرنڈ اپیرز چینل کو فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ون لائنر کرنڈ اپیرز پیڈیا پانے کے لیے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو فالو کیجئے لنک is in the description box below this is گروہ بھائی signing off جائے شنگر مہاراست دوستو جائے والے